وَلَقَدْ يُسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِمْ مِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرِ آیت نمبر ستاون سورة البقر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّ اللَّهَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلَّا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالی نے انعامات کیے ان کا تذکرہ چر رہا تھا جب فراغون اپنی فوج سمیت ڈوب گیا تو ان کو حکم ہوا کہ تم لوگ اپنے علاقے شام کی طرف چلو کیونکہ اصل میں بنی اسرائیل تو شام کے علاقے کی ہی رہنے والے تھے جس کا حصہ فلسطین بھی ہے تو اصل میں شام کا ہی حصہ تھا یہ فلسطین پھر شام سے اس کو الگ کر دیا گیا لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے تو اس زمانے میں بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ وہ سارے تشریف لے آئے تھے مصر اور یہیں پھر رہنے لگ گئے تھے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی کے اندر فراغون تو ڈوب گیا اس کی فوج ڈوب گئی تو اب ان کو حکم ہوا کہ جاؤ اب اپنے اصل علاقے کی طرف جاؤ وہ تھا شام لیکن یہ چلے تو صحیح جب قریب پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ وہاں تو ایک قوم موجود ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے امالکہ نام کی اور وہ تو بڑی طاقتور زور آور اور جنگجو قسم کے لوگ ہیں تو ان سے تو لڑنا پڑے گا تو لڑنے سے تو جان جاتی ہے اب بھی یہ جو فلسطین کے اوپر کاروائیاں کر رہے ہیں اس میں بہت سارے ممالک کے فوجی موجود ہیں صرف اسرائیل کے فوجی نہیں ہیں وہ سارے یہ بہت سارے ممالک کی فوج ان کے ساتھ ہے اور بقاعدہ وہاں تائینات ہیں ان کی حفاظت کے لئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں جانا ہے اور لڑنا ہے اور اللہ تعالی ہمیں فتح دیں گے تو کہنے لگے کہ ہم تو اس قوم سے نہیں لڑیں گے ہمارے بس کی بات نہیں ہے آپ اور آپ کے رب جا کر لڑیں ہم تو یہیں بیٹھیں ہم نہیں جا کر لڑیں گے تو ان کو پھر سزا کے طور پر اللہ تعالی نے مصر اور شام کے درمیان میں ایک میدان ہے میدان تیہ تیہ کہتے ہیں سر کرنا اور پریشان کو تو وہاں اس میدان کے اندر ان لوگوں کو بطور سزا کے قید کر دیا گئے کہ اب تم لوگ یہاں رہو گے کسی طرف بھی نہیں جا سکتے نہ مصر جا سکتے اور نہ شام جا سکتے اور یہ چلتے تھے صبح سے شام تک شام کو جہاں پڑاؤ کرتے تھے صبح جب اٹھتے تھے تو وہیں اٹھتے تھے جہاں سے چلے تھے تو چالیس سال کے لیے ان کو اس میدان کے اندر بند کر دیا گیا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور اسی میدان کے اندر ہی رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی لیکن دیکھیں کہ بطور سزا کے تو ان کو وہاں بند کیا تھا لیکن وہاں بھی اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں ان کو دی کیونکہ اس میدان کے اندر کوئی سایہ دار چیز نہیں تھی کوئی بڑے بڑے درخت ہوں ایسا کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالی نے گرمی سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ موجزانہ طور پر ان کے اوپر کیا کہ وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے ان کے اوپر سایہ کر کے رکھتے تھے پھر اسی طرح ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تو وہاں جو چھوٹے چھوٹے پودے تھے ان کے اوپر میٹھی چیز لگتی تھی سفید رنگی میٹھی میٹھی چیز لگتی تھی ترنجبین اس کو بولتے تھے تو وہ یہ بکسرت لگتی تھی جاتے اور اس کو توڑ لیتے اور اسی طرح بٹیر وہ ان کے قریب آ جاتے اکٹھے ہو کر تو وہ ان کو پکڑ لیتے اور زبا کر کے کھا لیتے اسی طرح ان کو لباس کی ضرورت ہوتی تو ان کا لباس پرانا نہیں ہوتا تھا پھٹتا نہیں تھا محلہ نہیں ہوتا تھا اور ان کے بچوں کے ساتھ ساتھ وہ لباس بڑا ہوتا رہتا تھا یہ ساری نعمتیں اللہ تعالی نے ان کو دی اور پھر ساتھ میں یہ بھی اشارت فرما دیا تھا کہ روزانہ کھانا آپ کو مل جائے کرے گا کچھ بھی سنبھال کر اٹھا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ انسانی فطرت ہے وہ اٹھا اٹھا کر سنبھالنا شروع کیا اور پھر اس کی وجہ سے وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوگی یہ بھی ایک سزا دی گئی کہ تم لوگ اٹھا کر سنبھال کر رکھ رہے ہو تو ہم اس کو خراب کریں گے اگر تم لوگ اس کو سنبھال کر رکھو گے ولنہ سنبھال کر نہ رکھو اس سے پہلے خراب نہیں ہوتی تھی چیزیں خیر سنبھال کر چھپا چھپا کر رکھنا تو ہم نے بھی نہیں چھوڑا تو ہم نے اس کا حل نکال لیا کہ ہم فریج بنالیں گے لیکن سنبھال کر رکھنا نہیں چھوڑیں گے تو اب دیکھیں آیات کو وَظَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ اور ہم نے نازل کیا ہم نے سایا کر دیا تمہارے اوپر بادل کا ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایا کر دیا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اُتَارَا تُم پر مَنْ اَوْسَلْوَا مَن سے مراد وہی ترنجبین ہے مِٹھی جی اور سلوہ سے مراد بٹیر ستری چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا وَلَا كِنْ كَانُوا أَنْفُزَمْ يَدْلِمُونَ لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے اور وہ نقصان کیا تھا کہ چیزیں سنبھال سنبھا کر چھپا چھپا کر رکھتے تھے اور بان میں پھر وہ خراب ہونے لگ گئیں تو یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا